بدتمیز ہونا، بد مزاج ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے نشے کی ہر شکل بری ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نشہ شراب کا ہو یا کسی اور چیز کا صرف چار چیزیں آپ کو غریبی سے نکال سکتی ہیں کاحلی چھوڑ دو، لاپرواہی چھوڑ دو محنت کرو اور سختیاں برداشت کرو محبت اور عداوت کبھی چھوپی نہیں رہ سکتی سب سے بہترین انتقام اچھی زندگی گزارنا ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کا علم ہمیں عادی زندگی گزارنے کے بعد ہوتا ہے جب آپ کچھ نیا کرتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کے لئے تیار رہنا ہوگا جو ہر وقت آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم یہ نہیں کر سکتے جس نے خود کو بدلنا ہوتا ہے وہ صحیح وقت کے آنے کا انتظار نہیں کرتا دوست پر بروسہ نہ کرو کیونکہ اگر وہ دشمن بن جائے تو نقصان پہنچا سکتا ہے اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ایک مرتبہ دوخہ دے چکا ہو جس کی زبان کر بھی ہو وہ کبھی میٹھا نہیں بولتا تھوڑا سا برداشت ایک برے مقدمے سے بہتر ہے ہمیشہ کسی کام میں مصروف رہو کیونکہ مصروف شخص کے پاس غمگین رہنے کا وقت نہیں ہوتا انسان ایک بدترین بیماری کا شکار ہے وہ ہے اس کی سوچ بری سوچ رکھنا اور برا گمان کرنا ایک بدترین بیماری ہے کیونکہ سوچ سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے اگر آپ کی سوچ اچھی ہو تو آپ اچھا کریں گے اور اگر بری ہوئی تو آپ برا کریں گے جو عزت لوگوں کو دراد دمکا کر حاصل کی جائے وہ عزت نہیں ہوتی دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا ہمیشہ سچ بولنے والوں کو کرنا کرتا ہے شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو چھے چیزوں پر قابو رکھیں جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات پر قابو رکھیں جب آپ دوستوں کے ساتھ ہوں تو اپنی زبان پر قابو رکھیں جب آپ گسے میں ہوں تو اپنے مزاج پر قابو رکھیں جب آپ کسی محفل میں ہوں تو اپنے روئیے پر قابو رکھیں جب آپ مشکل میں ہوں تو اپنے جذبات پر قابو رکھیں جب خدا آپ کو نوازنے لگے تو اپنی انہ پر قابو رکھیں حق اور سچ کو خود تکلیف اٹھا کر تلاش کرنا پڑتا ہے جھوٹ اور افوائیں تو آسانی سے گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے سچ بولنے کی حمد پیدا کریں کسی بھی چیز کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے بعد بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے اکل مند اور سمجھدار انسان کی ساتھ نشانیاں ایک اکل مند شخص میں انہ نہیں ہوتی وہ اپنے عیب خود دیکھتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کا فیصلہ نہیں کرتے وہ انجام سوچ کر کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ ہمیشہ صحیح ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کمرے میں بہترین شخص ہیں جیسا کہ سکرات نے کہا تھا حقیقی حکمت یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ سب کچھ نہیں جانتے وہ سخت مزاج ہوتے ہیں اکل مند انسان احساس نہیں ہوتا جب کوئی انہیں تجربے کے ساتھ نیچہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہر ایک کے لیے مشکل ہے وہ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے وہ اپنی گلتیوں اور تجربات سے سیکھتے رہتے ہیں زندگی کا راز سات بار گرنا اور آٹھ بار اٹھنا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے شکین نہیں ہوتے اکل مند لوگ عام طور پر صبر کرتے ہیں وہ گیر حقیقی باتوں سے جلد بور ہو جاتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ کھلے ذہن کے ہوتے ہیں ایک اکل مند شخص باتوں سے زیادہ سنتا ہے عمل سے زیادہ جان چتا ہے اور حکم دینے کی بجائے تعاون کرتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو محدود کر کے ان میں اپنی خوشی تلاش کرنا سیکھیں موسیقی